ساتھوں اس احتیاطی پروک کے لیے دیشنے رپرے خان بھی تائے کی ہیں اسے اور ادھیک سمرد کرنے کی دشاہ میں آج پرانب ہوا ہے سمیں رہتے رہتے یہ ساری یوجنہ ادھیک شارب ہو جائے گی ادھیک پربھاوی ہو جائے گی اور یہ پررک تو ہوگی ہی ہوگی تاکہ ہماری ورتبان پیڑی ہم وہ لوگ ہیں جنے آجادی میں دیش کی آجادی کے لیے مرنے کا موقع نہیں ملا ہے لیکن ہمیں دیش کے لیے جینے کا موقع ملا ہے ہمیں دیش کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا ہے اور ہماری آنے والی پیڑیوں کے اندر بھی یہی بھراؤ پربل ہو تب جا کر کے 2047 جب دیش کی آجادی کے سو سال ہوں گے تب ہم دیش کو جہاں لے جانا چاہتے ہیں اس سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پورا دیش چل پڑے گا دیش میں ہو رہے ہیں نئے نئے فیصلے نئے نئے سوچ آتما نربھر بھارت جیسے سنگلپ انہی پریاسوں کا ساکھا روپ ہے یہ ان سوطنتردہ سنائیوں کے سپنوں کو بھی پورا کرنے کا پریاس ہے بھارت تو اس ہنچائی پر پہنچانے کا پریاس ہے جس کی اچھا رکھتے ہوئے انیک ویروں نے فانسی کے فندے کو گلے لگا ریا تھا اپنا جیون کال کوٹھری میں بٹا دیا تھا ساتھیوں آج بھارت وہ سب کر رہا ہے جس کی کچھ سال پہلے تک کلپنا نہیں ہو سکتی تھی پچھتر سال کی آترہ میں ایک ایک قدم اٹھاتے اٹھاتے اٹھاوے آج دیش یہاں پر پہنچا ہے پچھتر سال میں انیک لوگوں کا یوگدان رہا ہے ہر پرکار کے لوگوں کا یوگدان رہا ہے اور کسی نے کسی کے یوگدان کو نکارنے سے دیش بڑا نہیں بنتا ہے ہر کسی کے یوگدان کو سوکار کر کے سواگت کر کے سمبان کر کے آگے چلنے سے ہی دیش آگے بڑھتا ہے اور اسی منطر سے ہم پلے بڑھے ہیں اسی منطر کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں آج آج دی کے پچھتر سال جب دیش منائے گا تو دیش ان لکشوں کی اور آگے بڑھے گا انہیں پرابت کرنے کے لیے مجموط قدم اٹھائے گا جو کبھی اسمبھو لگتے تھے مجھے پورا بسواس ہے آپ سب ہی کے سیوگ سے یہ آیو جن بھارت کے ایتیہاتی گھروں کے انروپ ہوگا آپ سب الگ الگ شیطروں کے بشیسگیہ ہیں آپ سب کے یوگدان نے یہ آیو جن بھارت کے گھروں کو پوری کی دنیا کے سامنے رکھنے کی ایک ارجہ ملے گی پرینہ ملے گی دشا ملے گی آپ کا یوگدان بہت ملیوان ہے